اگر آپ نے کچھن گارڈنگ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بیل کا نشان آرہا ہے اس کے اوپر کلک کر لینے سے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کرے گا جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچھن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ٹپ لیتر آیا ہوں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اور نہ ہی کبھی آپ نے اپلائے کر کے دیکھی ہوگی کسی بھی ایکسپورٹ سے بھی یہ چیز نہیں سیکھی ہوگی جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو پرندے ہیں وہ جلدی بریڈ کریں اور وہ زیادہ انڈے دے اور ان انڈوں میں سے بچے بھی نکلیں اور وہ بچے ہیلدی بھی ہوں اکثر ہم جب پرندے لے جاتے ہیں گھر میں اور وہ کئی مہینوں کے لیے اور ایک سے دو سال کے لیے بھی پڑھے رہے ہیں تو وہ بچے نہیں دیتے انڈے نہیں دیتے تو ایسا کیا ہوتا ہے تو آج آپ کے لیے میں بریڈنگ فارمولا لے کر آیا ہوں جو کہ بہت ہی زبردست رہے گا آپ نے نوٹ کیا ہوگا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا میری کوئی بھی ویڈیو نہیں آئی برز کے اوپر اس کی کیا ریزن تھی میں یہی کہتا رہتا تھا کہ میں جلدی ہی ویڈیو اپلوٹ کروں گا لیکن ڈیڑھ مہینہ بیٹھ گیا اور اب مجھے جو ریزرڈ اچھا ملا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ میتھرڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو بولیں گے بریڈنگ فارمولا ایک ایسا فارمولا جو بہت ہی کومن ہوگا اور سب سے پہلے میں اس فارمولے کا ریزرڈ آپ کو چیک کرواؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشنل چیز دیکھنے کو ملے اور آپ بھی وہ فارمولا یوز کر سکیں بہت ہی سیمپل ہوگا وہ ابھی جولائی کا مہینہ اور جولائی کا مہینے میں جو بریڈر ہوتے ہیں جن کے فارم آوس ہوتے ہیں اور جن کو پرندوں کی کیر کرنے کے بارے میں پتا ہوتا ہے وہ یہ سججسٹ کرتے ہیں کہ مٹکیوں کو اور بوکسز کو اتار دیا جائے کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے لیکن میں آپ کو چیک کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر پنکھا بھی لگایا ہوا جو چوبی سو گھنٹے چلتا رہتا ہے ابھی میں نے اس کو آف کیا ہے کیونکہ ریکارڈنگ کے دوران 29 بہت زیادہ آتی ہے اس لیے اس کو میں نے آف کر دیا ہے اور اب میں جاتا ہوں اس کے اندر والی سائیڈ پر لیکن پہلے پنکھے کون کرنا بڑے گا کیونکہ اندر جا کے بہت گرمی لگے گی مجھے تو میں آپ کو باکس کے اندر دکھاؤں گا بچے بھی دکھاؤں گا اور انڈے بھی دکھاؤں گا ان میں سے کچھ برڈ میں نے سیل بھی کر دیا تھے اور کچھ میں نے سیل کے لیے رکھے بھی ہوئے ہیں اس کیج کے اندر جو کہ میل ہیں فیمیل بہت کم تھی اور میل زیادہ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے اور مارتے تھے اس لیے جو ایکسٹرا میل تھے ان کو میں نے نکال کے اس کیج کے اندر ڈال دیا ہے اور کچھ پیر میں نے سیل بھی کر دیئے ہیں مطلب مجھے کافی اچھا ریزرڈ مل رہا ہے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر کافی اچھا ریزرڈ ملا تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ میں شیئر کرتا ہوں تو پھر چلئے اب چلتے ہیں اندر اور ساتھ میں یہ چیئر بھی پکڑ لیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر کھڑے اوپر ہم مٹکیوں کے اندر جانکیں گے کہ کیا چل رہا ہے کچھ بار ابھی بھی انجوائے کر رہے ہیں اندر کا کافی تھنڈا ہے کیونکہ برسات کے موسم میں باہر کا موسم گرم ہو جاتا ہے اور پانکے کی ہوا کچھ کچھ تھنڈی ہوتی ہے اور یہ دیکھئے اس بوکس کے اندر بھی ابھی انڈے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس فالی سائیڈ سے یہاں پر اس مٹکی کے اندر کوئی بھی آئی چھنگ ابھی کچھ بچہ نہیں ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کچھ ہے یا نہیں اس کے اندر تو ایک برڈ بھی ہے ارے واہ یہ تو فیمیل ہے آئی چھنگ اس نے بھی اس کو اپنا گھر بنا لیا ہے اور جلدی ہی یہ بھی انڈے دے گی اس کے اندر اور اس بوکس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اس کے اندر بچہ بھی تھا اور انڈے بھی تھے ارے واہ یہ دیکھئے ایک فیمیل اپنے بچے کو آئی چھنگ فیڈ کروا گئی تھی ارے یہ تو ایک اور بھی آ گیا ارے زبردست کل رات کو میں نے دیکھا تھا ایک ہی بچہ تھا اوہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بچہ آ گیا ایک دو تین چار پانچ 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 انڈے ابھی بھی باقی ہیں آئی چھے انڈے ابھی بھی باقی ہیں اچھا زبردست result مجھے دیکھنے کو مر رہا ہے اسی لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ method جو میں نے use کیا اس کو ہم تنگ نہیں کرتے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور آپ آتے ہیں اس بوکس کے پاس اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا چر رہا ہے دروں نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا صرف تمہارے انڈے اور بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں ایک فیمل یہ بھی ہے اور اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ پانچ انڈے ہیں اس کے اندر ابھی کوئی بچہ نہیں ہے اس کو بند کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں یہ ساتھ والی مٹکی کے اندر کیا ہے اس کے اندر تین ہنڈے ہیں اور خیمل باہر گئی ہوگی آئی چھین فیڈ لینے کے لیے اور اس کے اندر دیکھئے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے اچھا ہے آ جائے گا بہت ہی زبردست فارمولا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اند میں تو میرے ساتھ بنے رہیے ارے تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ مجھے دیکھنے لو مجھے کاٹنا مت ارے زبردست ذرا یہ تو دیکھئے ایک دو اور تین تین اور چار اوپر سے دیکھتے ہیں چار بچے ہیں اس کے اندر دو چھوٹے ہیں اور دو کا سائز بڑا ہو رہا ہے اس کو میں زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا دیکھیں چار بچے ہیں اس کے اندر دو چھوٹے اور ایک بڑا کمال ہے بھئی اور اب اس کے اندر دیکھتے ہیں اس بوکس کے اندر آپ کو یاد ہوگا اس نے لاسٹ آئے میں چھے انڈے دیئے تھے اور چھے میں سے چھے ہی بچے نکلے تھے تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چر رہا ہے اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے انڈے ہیں اس کے اندر ابھی چھے انڈے ہیں اور ابھی اس میں سے کوئی بچہ نہیں نکلا وہ بھی جلدی ہی نکلائے گا اور اب اس مٹکی کے اندر دیکھتے ہیں ہلو کیا اور آئے اندر ارے دو بچے دو بچے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ انڈے ابھی بھی باقی ہیں لیکن یہ ذرا دیکھئے اس کو فیلڈ کروا رہی ہے آٹھ انڈے ابھی بھی باقی ہیں اس کے اندر لیکن ان میں سے آئی تھی خاف انڈے خراب ہو چکے ہوں گے جب بھی فیمیر بہت زیادہ انڈے دے تو یہ مت سمجھا کریں کہ ہر کسی کے اندر سے بچے نکلے گا 50% چانس ہوتا ہے کہ اس کے انڈے خراب بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اگر آپ ڈائیٹ اچھی دیتے ہیں جس کا میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں تو بہت اچھا ریزرٹ بھی ملے گا اب نو نمبر میں دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ایک فیمیر آرے ارے ارے ڈروں نہیں ڈروں نہیں اڑ جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس کے اندر ایک دو تین انڈے ہیں اس کے اندر تین انڈے ہیں جس کے اندر سے ابھی بچہ نہیں نکلا لیکن وہ بھی کچھ ہی دنوں میں نکل آئے گا اب اس کے اندر بھی دیکھیں نیچے والی سائٹ پر اس کے اندر کیا چر رہا ہے اس کے اندر ایک بڑ تھا جس کی ٹانگیں خراب چیسی ملتی ہیں وہ بھی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی بریڈ کر رہی ہے حضرت دیکھیں ایک دو تین تین بچے ہیں تین انڈے ہیں اس کے اندر بھی کماد ہے اس کی ایک ٹانگ خراب تھی جب یہ پیدا ہوئی تو کیلشم کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی جب کیلشم کی کمی زیادہ ہو جائے تو ٹانگیں خراب بھی ہو جاتی ہیں اور یہاں پھر آپ نے جو بوکس یوز کیا ہوگا اس کے نیچے جو بیڈ ہوتا ہے وہ سلیپی ہوگا تو سلیپ ہونے کی وجہ سے بھی ٹانگیں خراب ہو جاتی ہیں میرے پاس دو ایسے برڈ ہیں جو فیمل ہیں ان کی ٹانگیں خراب ہیں وہ پھوئی ان بوکس کی وجہ سے ان کے نیچے میں نے کوئی بھی بیڈنگ نہیں کی تھی لیکن اس کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا جس کے اندر دو بچے آ چکے ہیں اس کے اندر میں نے کوکو پیٹ ڈال دی تھی جو ہم پودوں میں یوز کرتے ہیں کوکو پیٹ کا بھرادہ اس کے اندر ڈال دیا تھا تو اس سے بھی پاؤں سلیپ نہیں ہوتے بچوں کے اور ایک مٹکی یہ بھی ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی دو انڈے ہیں یہ فیمل اس کے بھی ٹانگ ایک خراب ہے لیکن یہ فلائٹ اچھے سے کر سکتی ہے ابھی اس کے نیچے کوئی بھی انڈا نہیں آیا ابھی یہ بھی مٹکی بلکل فری ہے ایمٹی ہے اب اس کے اندر جو میں نے باکس ٹکس کیا ہوا تھا اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے فیمل بھی بیٹھی دیا ہے زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں اس کے انڈے ارے پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ شاباش شاباش آئی چھنک اس کے چار انڈے تھے میں اس سے آگے کیم کو لے کے نہیں جا پا رہا بہراز اس کے چار انڈے تھے وہ ایک سائیڈ پر ہوں گے ابھی ان میں سے بھی کوئی بچہ نہیں نکلا ہے وہ بھی جلدی ہی نکلائیں گے بچہ سترہ سے اکیس جن کے اندر اندر بچے نکل آتے ہیں اندو میں سے تو اب بات کرتے ہیں کہ کون سا میں ایسا فارمولا یوز کر رہا ہوں جس کا مجھے اچھا ریزلٹ مر رہا ہے اور جو آپ کے جو بچے نکلیں گے ان کی خیلت بہت ہی اچھی ہوگی ہمارا زیادہ فوپس یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے سیڈز کھلائیں جن کے کھانے سے پرندوں کے اندر تھوڑی سی پاور آئے ویل پاور آ جائے لیکن ڈیچ کے اندر سیڈز کے اندر اونلی پروٹینز ہی ہوتے ہیں اور کسی کسی میں تھوڑا بہت کیلشیم بھی ہوتا ہے لیکن برز کو کیلشیم اور اونلی پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے تو چلیئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو فارمولا آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں جو برز کے لیے بہت ہی اچھی رہیں گے ان کی بریڈنگ کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے ان کے ڈائیجیسنگ سسٹم کے لیے جو میں فارمولا یوز کر رہا ہوں وہ ہم انسان بھی خوبچے سے کھاتے ہیں اور ڈیلی بیس کے اوپر کھاتے ہیں جن کے اندر کیلوریز بھی ہیں سیڈ بھی ہیں پروٹینز بھی ہیں کاربو ہائیڈریٹ بھی ہے فائبر بھی ہے کیلشیم فاسفورس آئرن سوڈیم میگنیشیم کیلشیم کوکور زین میگنیز وائٹامین سی وائٹامین اے بی ون بی ٹو بی ٹری بی سکس وائٹامین ای فولک ایسٹ اور پانی یہ سب ایک ہی چیز کے اندر ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ سب چیزوں کی ضرورت ہر جاندار کو ہوتی ہے چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ پرندے ہو تو اگر ہم ان کی ڈیلی ڈائیڈ کے اندر اس کو یوز کرنا شروع کر دیں تو ذرا سوچئے کتنا ہی اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا جس کو بولتے ہیں بیڈنگ فارمولا تو چلیئے اب ٹائم آتا ہے اس کو شو کرنے کا کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کو میں ڈیلی بیس کے اوپر یوز بھی کر رہا ہوں یہ ہے وہ چیز جو میں ڈیلی بیس کے اوپر ان کو اوفر کر رہا ہوں جی ہاں یہ گندم ہے جس کو گہوں بھی بولتے ہیں جس کو ویڈ بھی بولتے ہیں یہ ہم انسان ڈیلی بیس پر اس کی روٹی بھی کھاتے ہیں اس کے اندر وہ سبھی کچھ ہے جو انسانوں کو اور جانوروں کو چاہیے ہوتا ہے لیکن میری اس بات سے ہر کوئی ایگری نہیں ہوگا بہت سے میری اس بات سے ایگری نہیں کر پائیں گے کہ اس کو ڈیلی بیس کے اوپر برڈز کو اوفر کرنا ہے کئی سات پہلے جب میں نے پہلی بار میں ایک پیر رکھا تھا جوڑی رکھی تھی توتوں کی تو اس کو میں اونلی یہی کھلاتا تھا اور اس نے اتنی اچھی بریڈ کی فرس ٹائم میں ہی آٹھ ہنڈے دیا اور آٹھوں میں سے بچے بھی نکلے تو ڈیلی بیس پر میں ان کو یہی اوفر کرتا تھا سیڈ نہیں کھلاتا تھا کیونکہ جو پاور اس کے اندر ہے وہ سیڈز کے اندر نہیں ہیں اب آپ کے دل میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ہم یہ کھلاتے ہیں تو برڈز کو موشن لگ جائیں گے اس لئے یہ ڈیلی بیس کے اوپر نہیں دینا چاہیے اور میں نے لازٹ کئی ویڈیوز میں آپ کو بتایا بھی ہے کہ ویک میں ایک بار آپ دیں ایک یا دو مرتبہ کیونکہ اس کے زیادہ یوز کرنے سے موشن لگ جاتے ہیں لیکن ان موشن کا حل بھی آپ کو میں بتاؤں گا اسی ویڈیو میں گندم دو طریقے سے پکائی جاتی ہے یا تو بوائل کی جاتی ہے یا پھر پانی کے اندر سوک کر لی جاتی ہے مطلب بھگو لی جاتی ہے گرمی کے دنوں میں آپ اس کو بھگو کر دیجئے سردی کے دنوں میں آپ بوائل کر کے دیجئے اگر اس کو بوائل کرتے ہیں آپ تو اس کی تاثیر گرم ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو پانی کے اندر بھگو کر صبح اوفر کریں گے برز کو تو اس کی تاثیر تھنڈی ہو جائے گی اس لیے گرمیوں کے دنوں میں آپ رات کے ٹائم اس کو بھگو دیجئے اور صبح ہوتے ہی اس کا پانی پھینک دیجئے اور جو یہ نرم نرم سی ویٹ ہے یہ اوفر کیجئے اپنے برز کو وہ بہت شوک سے کھائیں گے بھی اور جو بریڈنگ کر رہے ہیں جو فیمیلز انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کے ہم بچے بھی ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلائے گی اور بچے جلدی اس کو ڈائیجیسٹ کر پائیں گے مطلب اس کو جلدی خضم کر پائیں گے اگر بیج ہم دیتے ہیں تو بیج جلدی خضم نہیں کر پاتے بچے اس لیے یہ کھلانے سے ان کی ہیلت اچھی ہوگی ان کے پر جلدی نکلیں گے وہ شائن بھی کریں گے اور فلائٹ بھی ہو بچے سے کریں گے اور ان کی ٹانگیں بھی خراب نہیں ہوں گی اور اگر آپ سردی کے دنوں میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو پہلے بوال کیجئے اور تھنڈا کرنے کے بعد اپنے برڈز کو آفر کر سکتے ہیں یہ کھانے سے دو بار میرے برڈز کو موشن لگے ڈیڑھ مہینے کے اندر تو اس کے لیے جو میں نے یوز کی دوائی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہے وہ میڈیسن جو میں برڈز کی موشن روکنے کے لیے اور ان کے ڈیجیسنگ سسٹم کو اچھا بنانے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم یوز کرتا ہوں جب مجھے ضرورت پڑتی ہے ابھی یہ ختم ہو گئی ہے لیکن ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی زبرداز اور اچھا ریزلٹ ہے ان میں ایک فلیجل کی گولی ہے جو 400 mg کی ہے جو گولی ہوتی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلیجل کی گولی ہم انسان بھی کھاتے ہیں اس سے پیٹ کے اندر جو بیماری ہوتی ہے اگر درد ہوتا ہو تو آپ اپنے برز کو ایک گولی دے سکتے ہیں اور ساتھ میں ہے ڈیپو ٹیل اس کی جہاں پر نومو ٹیل بھی آتی ہے اگر نومو ٹیل آپ دے سکتے ہیں وہ بھی اچھا ہے اگر ڈیپو ٹیل دے سکتے ہیں یہ بھی اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سپیلنگ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور میڈیکل سٹورز کے اوپر جا کر آپ اسی نام سے لے سکتے ہیں فلیجل کا پتہ آیا چودہ روپے کا اور ڈیپو ٹیل کا پتہ آیا بیس روپے کا اس کے اندر بیس گولی ہیں ڈیپو ٹیل کے اندر اور فلیجل کے اندر دس گولی ہیں جو کہ کئی مہینوں تک آپ کے پاس رہ سکتی ہیں میں یوز کس طرح کرتا ہوں اگر میں ڈیلی بیس کے اوپر ان کو ویڈ کھلا رہا ہوں تو ان کو برز کو موشن لگ گئے ہیں تو پھر ان کے موشن کو روپنے کے لیے اور ان کے پیٹ کے اندر جو انفیکشن ہو گیا اس کو دور کرنے کے لیے میں ایک گولی اس کی فیجل کی اور نیمو ٹیل یا ڈیپو ٹیل اس کی چار گولیاں ہم پانی کے اندر خل کریں گے پانی اتنا لیجئے جتنا برز پیتے ہوں کی ڈال دوں گا اور اس کو اچھی طرح سے ڈیزولپ کر دوں گا رات کے ٹائم ہم پانی کے اندر رکھ دیں گے اور صبح ہوتے ہی ہم وہ پانی پھینک دیں گے اور اس کی جہاں پر فریش پانی بھر دیں گے ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے ایسا ہی کرنا ہے مطلب تین دن کا کورس کروانا ہے آپ نے ایک دن آج دی ہے میڈیسن کال آپ نے چھوٹی کرنی ہے پرسو پھر سے میڈیسن دے تو اس سے اگلے دن پھر چھوٹی کریں تین دن آپ نے اس طرح کرنا ہے ایک ایک دن کا گیر دے کر تو آپ کے برز کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اس کے اندر جو پرابلم ہو رہی ہے ڈائیجیسن سسٹم میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور درد بھی ختم ہو جائے گی اور ڈی ورمین کے لیے میں سرکا یوز کرتا ہوں وہ سرکا جو میں گارڈنگ میں بھی یوز کرتا ہوں وائٹ ویننگر سفید سرکا جو آپ کے کچن میں بھی ہوتا ہے ہر ہفتے کے بعد ایک چمچ آپ پانی کے اندر ڈال دیا کریں برز کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ ان کے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوں گے خطرناک وہ مر جاتے ہیں اور آپ کے برز کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے اور اس کی ڈروپنگ بھی مطلب اس کی پوٹی بھی ٹھیک ہوگی اگر آپ کے پرندوں کے پیٹ اچھے رہیں گے خراب نہیں ہوں گے تو ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی وہ ویک نہیں ہوں گے بس یہی کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر فوکس رکھنا پڑتا ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جو میتھڈ میں یوز کر رہا ہوں آپ بھی وہ کریئے کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہے میں نے وہ شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ جو میں کر رہا ہوں اور مجھے اس کا اچھا ریزرڈ مر رہا ہے میں کبھی بھی کسی کو روم گائیڈ نہیں کرتا بہت سے لوگ میری اس بات سے اگری نہیں ہوں گے جو میں کر رہا ہوں لیکن میں نے یہ سوچ کا شروع کیا کیونکہ ہم انسان ڈیلی بیس کے اوپر اس کو کھاتے ہیں اور ہماری باڈی کی نیڈ پوری ہوتی ہیں انہی میں سے کیونکہ اس کے اندر سب ہی کچھ ہے جو اونلی سیڈز کی اندر نہیں ہوتا اس لیے سیڈز آپ بہت ہی کم دیجئے زیادہ تر آپ ویڈ کھلائیے اگر ویڈ کھلاتے رہیں گے آپ کو ساتھ میں گرین فوڈ بھی دینے کی ضائروت نہیں پڑے گی اور یہ کافی سستی بھی بڑھتی ہے یہاں پر یہ چالیس روپے کی کلو مل جاتی ہے اور چالیس روپے کی کلو آپ لے لیں تو کتنے ہی دن آپ اس کو کھلا سکتے ہیں لیکن سیڈز کا ایسا نہیں ہے سیڈز کے اندر ترہ ترہ کے ہمیں سیڈ مکس کرنے پڑتے ہیں کوئی ستی روپے کیلو آتا ہے کوئی پچاس روپے اور کوئی چالیس روپے سب کا مکس ہے بنا کر ہم کو دینا پڑتا ہے اور اونلی سیڈ کھلانے سے پروٹین تو ملتے ہیں لیکن برز کو کبز بھی ہو جاتی ہے مطلب وہ کونسٹیپیشن کے مریض بھی بن جاتے ہیں اور ان کو ڈی ورمین کا بھی خطرہ زیادہ رہتا ہے لیکن ویڈ کھلانے سے ایسا نہیں ہوگا یہ تو تھا اچھا ریزرٹ جو مجھے ملا اور میں نے کچھ برز سیل بھی کیے اور کچھ ابھی بھی سیل کے لیے ریڈی ہیں وہ تو میں نے آپ کو دکھائے ہی نہیں ذرا یہ دیکھئے یہ ہے وہ میل جو بہت ہی تنگ کرتے تھے فیمیلز کو کیونکہ فیمیلز سوڑی تھی وونڈوں پر بیٹھی ہوتی تھی جب وہ کھانا کھانے کے لیے باہر آتی تھی تو یہ سارے میل ایک کو ہی چپک جاتے تھے مطلب ان کے اوپر لپک جاتے تھے اس لیے میں نے ان کو پکڑا اور اس کے اندر کید کر دیا اور تین سے چار میں نے پیر سیل بھی کیے کیونکہ میرے برز کی ہیلتھ بہت ہی اچھی اور ان کا سائز بھی دیکھنے کو کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کے لیے میں نے فلائٹ کافی حد تک زیادہ سپیس ان کو آفر کی ہوتی ہے جتنے برز زیادہ اڑیں گے ان کی فلائٹ اتنی ہی اچھی ہوگی اور ان کا سائز بھی اتنا ہی انکریز ہوگا تو یہ تو تھا بریڈنگ فارمولا آپ کے برز کے لیے آپ بھی آج سے ہی ایسا کرنا شروع کر دیجئے لیکن میں آپ کو فوس نہیں کروں گا کہ آپ ایسا کرو اگر آپ کی مرضی ہو اگر آپ کو مجھ پر یقین ہو میری باتیں اگر آپ کو سچ لگ رہی ہو تو آپ کر سکتے ہیں ادروائز عجب کیوں ہو ہورو ہورو